بولی وڈ میں جب بھی پردے کی سب سے سفل جوڑیوں کا ذکر ہوتا ہے راج کپور اور نرگس کا نام ضرور آتا ہے برسات، آوارہ، سری چار سو بیش، چوری چوری سے لے کر انداز تک اس جوڑی نے سینیمائی پردے پر ایک کے بعد ایک کئی پلوک بسٹر فلمیں دیں چالیس سے ساٹھ کے دشک میں جتنی جرچہ راج کپور اور نرگس کے فلموں کی ہوتی تھی اس سے کہیں جیدہ کانفوسی دونوں کے افیر کو لے کر بھی ہوتی رہی ہے راج کپور خود بھی نرگس کے اس قدر دیوانے تھے کی اپنے ہر انٹرویو میں ان کا ذکر ضرور کیا کرتے تھے افیر کی چرچہوں کا دور تب تھوڑا کم ہوا جب نرگس نے سنیلدت صاحب سے شادی کر لی لیکن سال انیس سو تیتر میں باو بی کی ریلیز کے بعد ایک ایسی افواہ اڑی جس نے ہر کسی کے خوش اڑا دیئے اس دور میں اکباروں سے لے کر فلمی میکزین میں یہ بات خوب اچھا لی گئی کی جمپل کا پاڑیا اصل میں نرگس اور راج کپور کی نازائز بیٹی ہے یہ ایسی بات تھی جس نے ہر کسی کو سوچ میں ڈال دیا پہلے تو دونوں ہی دگر جیکٹرس نے اسے اگنور کرنا بہتر سمجھا لیکن پھر ایک انٹرویو میں نرگس نے اس پر چپی توڑی باو بی بلوک بسٹر ثابت ہوئی تھی راج کپور نے اس فلم میں اپنے دوسرے بیٹے ریشی کپور کے ساتھ جمپل کا پاڑیا کو کاسٹ کیا تھا ستر کے دشک میں بھی یہ فلم اپنے زمانے سے کہیں آگے تھی اس فلم نے جہاں ریشی کپور کو لور بوائی والی ایمیج دی وہی جمپل کا پاڑیا کی بورڈ لداؤں نے خوب سنسنی مچائی اسی سال انیس سو تیہتر میں ڈیمپل کا پاڑیا نے سوپر اسٹار راج سکھنہ سے شادی کر لی دلچسپ ہے کہ اس فلم میں راج کپور نے ڈیمپل کا پاڑیا کے پہلے سین کو ٹھیک اسی طرح فلم آیا تھا جیسے وہ سچ میں پہلی بار نرگس سے ملے تھے فلم ریلیز ہوئی تو راج کپور کے پرانے انٹرویوز کھنگال کر کچھ بیگرت لوگوں نے یہی سے اس بکواس افوا کو ہوا دے دی کہا کہ ڈیمپل کا پاڑیا اصل میں فلم میکر اور نرگس کی نازائے سنتان ہیں اس افوا نے تب اس حد تک سنسنی مچائی کی کہیں مہینوں تک اس پر گوسم والے کولم میں کچھ نہ کچھ چھپتا رہا کسی نے ڈیمپل کا پاڑیا کے چہرے کی نرگس سے طلنا کی تو کسی نے منگڑت کہانیوں کا سارا لے کر اس سنسنی کو ہوا دی راج کپور کے اپنے کئی پرانے انٹرویوز میں اس بات کا ذکر تھا کی وہ پہلی بار نرگس سے کیسے ملے تھے کیسے جب راج کپور ان کے گھر فلم کا آفر لے کر پہنچے تو وہ کچن میں بھجیاں تل رہی تھی راج کپور کو درواجے پر دیکھ کر نرگس ٹھٹک گئی تھی اور ہر بڑی میں انہوں نے اپنے ماتے پر بیسن لگا لیا تھا یعنی کہ ٹھیک ویسے ہی جیسے بابی فلم میں ڈیمپل کا بڑیا کی انٹری دکھائی گئی ہے دلچسپ ہے کہ سنسنی کے اس فرضی افوا میں راج کپور ڈیمپل کا پڑیا نرگس اور اسی کپور کا نام کو بچھالا گیا لیکن چاروں میں سے کسی نے بھی اس پر کچھ بولنا صحیح نہیں سمجھا لیکن ایک دن نرگس کے صبر کا بان ٹوٹا اور انہوں نے ایک انٹریویو میں اس پر بات کی یہ سب تب ہوا جب نرگس نے سنیلدت سے شادی کر لی تھی پریادت، نمرتادت اور سنجدت کا جنم ہو چکا تھا نرگس فلمی دنیا سے ریٹائرمنٹ لے چکی تھی اور اپنے سما سے وقع کام کے سلسلے میں انٹریویو دے رہی تھی اس انٹریویو کے آخر میں نرگس سے پوچھا گیا کی کیا وہ اس افوا کے بارے میں اب جا کر کچھ کہنا چاہیں گی یہ بات پرانی ہو چکی تھی نرگس چاہتی تو اس سوال کو اگنور کر سکتی تھی لیکن اس بار انہوں نے ایسا نہیں کیا اس کا سامنا کیا نرگس نے اپنے جواب میں کہا کیسے کب اور کیوں ان افاؤں کو ہوا ملی میں نہیں جانتی میں صرف اتنا کہہ سکتی ہوں کہ یہ کسی گندے دماغ کی سڑی ہوئی اوپج ہے صرف اس لیے کہ باو بی میں ڈمپل کا پاڑیا کا کردار آوارہ فلم میں میرے رول سے تھوڑا ملتا جلتا ہے اور اس کے علاوہ تھوڑی اور سمانتائیں ہیں کچھ گٹیا لوگوں نے الگ رنگ دے دیا پکوان ایسے لوگوں کو ماف کرے اور ان پر دایا دکھائے اگر ایسا کچھ ہوتا تو میں کبھی اپنی بیٹی کو خود سے الگ نہیں کرتی نرگز نے آگے کہا ڈمپل خود میں بہت سمجدار ہے اسے پتا ہے کہ کس بات پر کیسے ریاکٹ کرنا ہے وہ جانتی ہے کہ یہ سب بے گندہ اور بدہ مزاک ہے جہاں تک میرے اور میرے پریوار اور میرے پتی کی بات ہے ہم سب ہی نے اسے نظر انداز ہی کیا میری بیٹیاں تو یہ سن کر ہس پڑی تھی ہاں میرا بیٹا سنجے جرور یہ سب سن کر تھوڑا پریشان ہو گیا تھا میں اس پر اور بات کر کے اس بکواس کو زیادہ محتو نہیں دینا چاہتی ظاہر ہے نرگز کے اس انٹریویو کے بعد اس افوا پر کسی کے لیے کچھ بھی کہنے کو کچھ نہیں رہ گیا تھا ان پترکاروں کی خوب تھو تھو ہوئی جنہوں نے اس طرح کی گھٹیا بات فیلائی تھی ویسے جان کر اے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کہ راج کپور اور نرگز نے سال 1947 میں آگ فلم سے لے کر 1956 میں جاگتے رہو تک سولہ فلموں میں کام کیا تھا اندھ میں میں یہی کہنا چاہوں گا دوستو پترکاریتہ اتنا بھی گر کر نہیں کرنا چاہیے کی صرف گوسم کو ادھار بنا کر آپ چند پیسوں کے لیے کسی کے چریت کا حنن کریں ویڈیو میں انتک بنے رہنے کے لیے آپ کا شکریہ دوستو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں آپ دیکھ رہے تھے بولی وڈ ویڈ دیپک خوش رہیں سلامت رہیں ٹیک کیا دوستو